پاکستان میں جو ہمارے ٹک ٹاک کے سٹار اور ٹک ٹاک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو عجیب و غریب عرکتیں کرتے ہیں انڈیا میں بالی وڈ سٹارز نے وہ عرکتیں کاپی کرنا شروع کر دی اب آپ کو عجیب لگ رہی ہے انہیں بات یہ پونم پانڈے کا واقعہ پچھلا پورا چوبیس گھنٹے کا آپ یہ ٹائم فریم نکالیں ہر بندہ پونم پانڈے انتقال کر گی اب وہ جس انڈسٹری میں چلی گئی تھی میں وہ عورت کے بارے میں ایسے الفاظ ہی استعمال کرنا پسند نہیں کرتا میں یہ عورت کی تظلیل سمجھتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے بہدہ کام ہی اپنی زندگی میں بڑے کیے ہوئے ہیں پھر جو اس کو کینسر ہے اور جس طرح کا اس کو یہ کینسر ڈائیگنوز ہوا جو بیماری اس کو ڈائیگنوز ہوئی اس کو بھی میں ڈسکس کرنا غیر مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ وہ غیر مناسب طریقوں سے ہی ڈیویلپ ہوتا ہے عام انسان کو تو وہ ہوئی نہیں سکتا تو ہم کیوں آپ لوگوں کو اس کی اگاہی دے بات یہ ہے کہ اس عورت نے ہمیشہ سے یہ ڈرامے کیے ہیں پاپولیرٹی گراف کو اوپر لے کر جانے کے لیے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اکثر بڑی بڑی سلابیٹیس پاکستان میں بھی اپنی موت کا ڈھونگ رہے چاہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نے بھی موت کا ڈھونگ رہے چاہیا جو بھی اس گھنٹے تھا چپ رہی پہ پہلے تمہیں نہیں پتا تھا تمہارے لوگ تمہیں جب بھیج رہے تھے پیغامات سوشل میڈیا پہ لکھ رہے تھے مر گئی ہمیں بڑا فوق اس وقت نہیں بولی صحیح جب کام پیک پہ ہو گیا ویوز وغیرہ فالور وغیرہ انسٹرگرام پہ لینڈنگ ویوز آ گیا تو اتنی چیپ حرکتیں اور ہر ڈراما جہاں پہ ہو اور جہاں پہ چیپ حرکتیں ہو تو آپ کو پتا ہے وہ بولی ووڈ اور انڈیا ہی ہو سکتا ہے یہ گند کا ایک صاف سٹیشن ہے میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں گند جہاں پہ ہوتا ہے اس کا ایک یہ صاف سترہ سٹیشن منا ہوئے اس بولی ووڈ کے جو نقصال میں شکر ادا کرتا ہوں پاکستان میں وہ انڈسٹری چلی کوئی نہیں اور ٹھیک ہے آج کل سوشل میڈیا کا دو رہکون فلمیں دیکھتا ہے اتنے سٹار پیدا کر کے ہم نے کرنا ہے کیا آپ مجھے یہ میں آپ کو بتا دوں بھارت وہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ بولی ووڈ کا ہوگا دیکھیں آج نورہ فتاہی کے ایک دانس سٹیپ پہ بھارت نے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں یہ جو ہماری بچیاں دانس سیکھتی ہیں اس معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس سے اوہ بھائی تم لوگوں کے تو مذہب میں دانس ہے تم سکول جاتی بچیوں کو پہلے سٹیپ سکھاتے ہو معصوم بچیاں ہوتی ہیں پہلے ان کو تم سٹیپ کرنا سکھاتے ہو تم جب کسی کی شادی کرنے جاتے ہو اس سے سور سنتے ہو میں سناو تم کتنی سریلی ہو ہمارے آدھر ہم دیکھتے ہیں لڑکی کتنا پڑا لکھی ہے کھانے والے بنا لیتی ہے نہیں گھر گرستی آتی ہے نہیں وہ کہنے پہلے سور لا کے بخاؤ پھر اس ڈانس واس دیکھتے ہیں تو یہ ان کے مذہب میں تھا کلچر میں بھی تھا آج یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ نہیں یہ جو ڈانس ہو رہا ہے یہ فیملی ڈانس نہیں ہے بھائی تم نے خود اس کو سکھایا ہے آج تم لوگ پریشان ہو گئے ہو تو یہ ڈرامے جو ہیں یہ انڈیا میں چلتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں نیوز آخرگار فیک نکلی ہے اور وہ عورت جو ہے اچانک سے زندہ ہو گئے مجھے نہیں سمجھاتے ہیں جب کس مو سے وہ انہی پارٹیز میں جائے گی انہی لوگوں سے جائے گی جب پہلے اس کی موت کا اس کو اعلان کر چکے اب انہی کو کہی نہیں میں زندہ ہو ہیر میں نے جیسے پہلے کہا جہاں ڈراما ہے وہاں بھارت ہے وہاں بالی وڑا